کمیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فٹبال بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن ادھر پہنک رہی ہے گورنر ادھر پہنک رہا ہے کبھی کہتا ہے میں مشاہورت کر رہا ہوں بھئی آپ کو یہ کس نے آگ دیا ہے مشاہورت کا آپ کو سپرین کورٹ نے کہا ہے ڈیڑھ دیں مشاہورت کر کے آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث حکومت ہے یہاں پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہوئی ہے گورنر پی ڈی ایم کا نگران کا بھی نہ پی ڈی ایم کی اور وہ مسلسل آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو اس وقت عدلیہ کے خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے مسلمی نون کی طرف سے جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کیونکہ ہم اپنے عدلیہ کے ساتھ ہیں اپنے اداروں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ظلم کریں گے اس کو برداشت بھی کریں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے اتنا کرو گی جتنہ پی کل تم برداشت کر سکتے ہیں بہت شکریہ باتیں جو شوکت بھائی نے کہیں ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ پچاس دن ہو گئے چالیس دن کے بعد کیر ٹیکر گورنمنٹ جو بھی ڈیسیزن لے گی منسٹر چیف منسٹر کابینہ اس کی لیگیلٹی شدید کوسچن مارک ہوگی اس لیے ہم اگر الیکشن نہ ہو ایک آہینی بہران کی طرف جا رہے ہیں دوسری بات جو شوکت بھائی نے کہی یہ تو بڑا کلیر ہے پہلے دن سے گورنر نے کہا ہے میں نے ڈیٹ نہیں دینا الیکشن ہو نہیں سکتے الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کرانے ہیں مولانا صاحب نے اس دن بیان دیا تھا پی ایم ایلین نے بیان دیا ہے ایمل والی ٹویٹز کر رہا ہے کہ پہلے اتصاب پھر الیکشن یہ آپ دیکھ لیں تیرہ پارٹیاں مل کے عمران خان کو پبلک میں فیس نہیں کر سکتی میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جیسے شوکت بھائی نے کہا میں صرف کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج جو الیکشن کمیشن اور گورنر کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد اگر الیکشن کا ڈیٹ آناؤنس نہ ہوا تو یہ ایک کلیر توہین عدالت ہوگی کلیر کلیر آرٹیکل سیکس ہے ہم کل تک دیکھتے ہیں تو پھر ہم امیڈیٹلی کرنٹ ٹیمٹ آف کورٹ میں جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نہ صرف فیصلہ سنا چکی ہے یہ بھی کہہ چکی ہے کہ گورنر نے اور دوسری چیز کیونکہ میں بار بار ایسن اقبال کو اور یہ تین چار لیڈرز کو سن رہا ہوں یہ چار پانچ چیزیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے میں ان چار پانچ چیزوں کا آن ڈریکارڈ جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چاہیے سینسز کی بات کریں یا الیکشنز کے ملنے کی بات کریں آئین آئین ہوتا ہے پاکستان کی آئین کی روح جمہوریت ہے ابجیکٹیوز ریزولوشن میں ہے یہ لکھا ہے کہ سوورینٹی ریسٹس ویڈ اللہ تھرو دی پیپل آف پاکستان تو اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے اور نوے دن کا آرٹیکل ایک سو پانچ میں لکھا ہے مختلف آرٹیکلز میں لکھا ہے تو یہ پھر آئین نہیں رہا یہ ہم بڑی سنگین کرائیسس کی طرف جائیں گے اس لیے ہمیں کنٹیمٹ پہ جانا ضروری ہے اور دوسرا یہ جدہ ان کے جھوٹ پہ نکاب کر دیں ایک یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں الیدہ الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں تین بار ہو چکے ہیں اور انڈیو ایف پی میں بھی ہو چکے ہیں مارچ انیس سو اکاون میں پنجاب میں ہوئے دسمبر انیس سو اکاون میں انڈیو ایف پی یعنی خیبر پختونخواہ میں ہوئے اور مارچ انیس سو چوان میں بنگال میں ہوئے پاکستان کا آئین اور انڈیا کا آئین ایک طرح ہے انڈیا میں بھی انیس سو ستر تک الیکشنز ایک جیسے ہوتے تھے پھر جب ایک بار پہلی ان کی سٹیٹ اسیمبلی ڈیزولو ہو گئی اس کے بعد الیکشنز الہدہ سے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ صوبوں کو یا سٹیٹس کو آئینی خود مختاری ہوتی ہے یہ پہلا جواب دوسرا یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جیسے شوکت بھائی نے بھی کہا ابھی تو پینتیس ارب روپے انہوں نے سینسس کے لیے ریلیس کر دیئے یہ مجھے بتا دیں کہ سینسس اس لیے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہو سکے یا الیکشن کا دارمدار سینسس پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پہلے سینسس کا ہونا ضروری ہے انیس سو اکسی کے سینسس پہ پچاسی کے الیکشن اٹھاسی کے الیکشن نوے کے الیکشن تریانوے کے الیکشن اور ستانوے کے الیکشن پانچ الیکشن ہو چکے انیس سو اٹھانوے کے سینسس پہ دوہزار دو کے الیکشن دوہزار سات کے الیکشن اور دوہزار تیرہ کے الیکشن تین ہو چکے آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے لاسٹ اپروف سینسس پہ لاسٹ اپروف سینسس دوہزار سترہ کا ہے اس پہ یہ پہلا الیکشن ہوگا اپروف پچھلا چونکہ پروفیشنل پہ ہوا تھا اور جو یہ احسن اقبال بار بار کہتا ہے یہ بات سن لیں کیونکہ اس کا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ اگر سینسس بعد میں ہوا اور نیشنل اسیمبلی کا الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس پہ ہوا تو بائی الیکشن پرانے حلقوں پہ ہوں گے یا نئے پہ ہوں گے میرے حیال میں احسن صاحب فیلال اپنی ذمہ داریوں پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے کیونکہ آج جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں پچھلے جو یہ آٹھ دس مہینوں میں نیشنل اسیمبلی کے ہوئے ہیں اور صوبائی اسیمبلی کے یہ سارے ہوئے ہیں پرانے حلقہ بندی پہ جبکہ الیکشن کمیشن نے نئے حلقوں کا اعلان سال پہلے کر چکا ہے تو اس کا جواب اسی میں ہوا ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پچھلے دس مہینوں سے کہتی رہی ہے پیسوں کی بات گورنر کے پی نے تو الیکشنز کی کاؤسٹ کے پی میں دو سو عرب کی کر دی تھی دو سو عرب روپے میرے خیال میں وہ اپنے بزنس پریکٹسز کو اور الیکشن کی کاؤسٹ کو ملاتے ہیں آج سے ایک سال پہلے جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کیا تین آشاریہ آٹھ عرب روپے کا کیا اور یہ اس دن الیکشن کمیشن سے شاید آن ڈریکارڈ آ گیا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز مل کے بیس عرب روپے کا خرچہ ہے گورنر کے پی نے دو سو عرب روپے کا جو ہے وہ کر دیا تھا کے پی کا الیکشن اس پہ تو انکوائری ہونا چاہیے کہ یہ باقی ایک سو اسی عرب روپے یہ کہاں پہ لے جا رہے تھے پولیس اور آرمی مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنی کی ضرورت ہے لیکن یہ پتا ہے کہ دوہزار تیرہ کے مقابلے میں پولیس کی نفری ڈبل ہو گئی ہے تو جتنی دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے لیے اویلیبل تھی اس سے ڈبل اویلیبل ہے اور آخری چیز سیکیورٹی کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے بھی ہم نے فگرز نکال دیئے دوہزار آٹھ میں کے پی اور فاتہ میں مل کے نو سو چھے آسٹھ انسیڈنٹس ہوئے تھے ٹیررزم کے دوہزار نو میں چودہ سو اٹھتر دوہزار دس میں نو سو ستتر دوہزار گیارہ میں سات سو انتالیس دوہزار بارہ میں چھے سو اکسی اور دوہزار تیرہ میں چار سو اکانوے اور دوہزار بائیس میں ایک سو چورسی جو سب سے بہتر سال تھا دوہزار تیرہ تک اس سے تین گناہ کم اور یہ تو آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب اس صوبے میں رہتے تھے جب دوہزار نو دس میں ہر روز کہی نہ کہی دھماکہ ہوتا تھا تو اگر آپ یہ سب کچھ دیکھ لیں بڑا کلیر ہو گیا کہ ان کی نیت صرف ایک چیز ہے عوام سے بھاگنے کی ہاں اگر انہوں نے صوبے کے اور نیشنل الیکشنز مل کے کرنے بلکل یہ ان کے پاس اپشن ہے آج یہ نیشنل اسیمبلی توڑ دیں اور مل کے الیکشنز ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے نہیں توڑنی تو آئین سپریم ہے صوبوں کی آٹانومی سپریم ہے within the context of the constitution دن میں الیکشن ہونے پڑیں گے ایک صرف رہایت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے کہ minimum possible delay آ سکتا ہے minimum possible delay کا مطلب کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ایک دو دن گوورنر ڈیٹ دینے میں دے اس کے بعد چون دن کا جو الیکشن ایکٹ کا پیریڈ ہے اس میں delay آ سکتا ہے آٹھ نو دن سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ہو گئے ہیں اگر آج کی میٹنگ کے بعد بھی فیصلہ نہیں نکلتا تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ کورٹ میں یہی جو ہے وہ پوزیشن لے گا کہ گوورنر جو ہے وہ اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کو ایکسپوز کر رہا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ نے دو باتیں کی ہے اگر کسی ادیہ کے تحت اگر بیٹس میں فیصلہ آ جائے اپنے صاحب کے خلاف تو تب بھی آپ لوگ ادیہ کو بچائیں گے یا ادیہ کے خلاف آپ کا محال شروع ہو جائے گا دوسرا پیسٹن یہ ہے سر کہ آپ کہہ رہے کہ کانٹیمپ آپ خائل کر رہے گے تو گورنمنٹ تو ایک آئینی ادارہ ہے امیونٹی حاصل ہے ان کو کو کیسے کانٹیمپ آپ گورنمنٹ اس کے ساتھ یہ جواب دے دیتا ہے بڑا کلیر ہے نائنٹی ڈیس کا کہا ہے دیکھیں منمم کیا فرق تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے امیڈیٹلی بعد اس کی عمل درامت میں ایک ڈیٹ دیا بلکہ ایک رینج دیا تیس اپریل اور ساتھ مئی کے درمیان اور پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت کرتے ہوئے تیس اپریل کا چناؤ کیا اگر اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر کے پی آج بھی سلیم اللہ اور کلیم اللہ کھیل رہے ہیں کبھی ان کے سیکیٹری نہیں ہوتے خط کھولنے کے لیے کبھی وہ پھر دوسرا خط لکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تشریح ابھی سپریم کورٹ ہی کرے گا کہ آیا گورنر کے پی ایز ای فیڈرل ریپریزنٹیٹیو اف دی پروونس وہ اہل بھی ہیں یا نہیں ہے اس کی مثال موجود ہے میرے خیال میں جب یوسف رضا گلانی صاحب کی کیس میں اور عاصف زرداری صاحب کی کیس میں کیونکہ آئین سے جو ہے وہ اوپر کوئی نہیں ہوتا ہر کسی کو آئین کو ماننا پڑتا ہے دوسرا اس نے کتری خط بنایا ہوا ایسے بھی خط کب تک یہ کھیل دے رہیں گے شکریہ آپ کا جیسا کہ آپ آپ کے علم میں ہے کہ گورنر خیبر پختون خواہ کی جانب سے جو حکومتی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اب ہم یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم آزم خان صاحب سے پوچھیں کہ یہ حکومت آزم خان صاحب چلا رہے یا گورنر خیبر پختون خواہ چلا رہے اس کے برعکس جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے اور اس میں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات یہ بتاؤں کہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیر ٹیکر کیبینٹ یعنی نگران کابینہ گورنر خیبر پختون خواہ تارینات کریں گے اور الیکشن کی تاریخ دیں گے کنجنٹیو ہے آئین پاکستان میں بڑا واضح یہ لکھا ہوا ہے تو اگر یہ تاریخ نہیں دیتے تو آئین کی یہ بھی خلاف ورزی ہے اور یہ جو نگران کابینہ ہے اس کی لیجٹیمیسی بھی کویسچنیبل ہے اس کو بھی ہم عدلیہ کے سامنے اٹھائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آلریڈی انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ گورنر خیبر پختون خواہ آئین سے انہراف کر چکے ہیں تو آرٹیکل سکس کو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور جیسے یہاں پہ بات ہوئی بالکل ایک پنک پاؤنگ بنا ہوا ہے گیند کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ کی طرف جا رہی ہے عوام میں شدید بیچینی ہے مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے میڈیا کے اوپر پابندیا عدلیہ کے خلاف ایک محاس کھول لیا انہوں نے ہم ان ساری جو صورتحال ہے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالدستی کے لیے اس وقت عوام الناس کی نظرے صرف اور صرف تحریک انصاف کے اوپر ہے ہم دو عدالتوں میں جائیں گے ایک عوامی عدالت ہے جس میں تحریک انصاف پہلے سے الحمدللہ سرخرو ہے آپ کے سامنے گیلپ کی سروے ہے اور اس طرح کی عوامی مقبولیت کے عروج پہ ہے امران خان تو ہم عوامی عدالت میں بھی جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم برپور مضائمت کریں گے اور آلہ عدلیہ سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئین سے جو انحراف ہو رہا ہے جو جمہوریت کو ڈی ریل کرانے کی کوشش ہو رہی ہے بدترین عامریت میں بھی اس طرح کی فاشظم ہم نے نہیں دیکھی تو اس پہ آلہ عدلیہ کی طرف ہماری نظر ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئین کو بالا اطاق رکھنے کی یہ جو حکومتی کاوش ہے یہ بکمل طور پر ناکام ہوگی بہت چکے آپ نے کہا کہ اگر عمران دیکھیں اگر یہاں پہ ہم نے کیا کہا وہ کہہ رہے گیا ہماری عدلیہ کے لیے سپورٹ آزاد عدلیہ کے لیے تھی ہے اور رہے گی اور عمران خان کی ابھی سے نہیں ہے میں نے عمران خان کو سلاو میں یوکے میں دوہزار سات میں آزاد عدلیہ کے لیے جلسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بھی معذرت کے ساتھ بڑا کلیر ہے کہ کوئی بھی اگر انصاف کا سسٹم ہو تو وہ جو سسٹم ہے وہ عمران خان میں اور عاصف زرداری میں اور نواز شریف میں اور یہ جتنے جو روایتی سیاستدان ہیں اس میں فرق ضرور کرے گا اس میں تشریح کرنے کی ہماری میں ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے عدلیہ پہ تنقید ہو رہی ہے تو کیا یہ عدلیہ وہ نہیں ہے جس نے نواز شریف کو جانے دیا تا اس مل سے کیا یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو شہباز شریف نے گرنٹی دی تھی کہ جی اگر شہباز شریف نواز شریف آئے گا میں گرنٹی دیتا ہوں آج اس کو پرائم منسٹر بنایا تو کیا عدلیہ ان سے نہیں پوچھ سکتی ہے تو یہ جو نریم نواز اس طریقے سے عدلیہ پہ برس رہی ہے یہ فرسٹیشن ہے یہ جو صبح شام عمران خان عمران خان جن کا وزراء اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا بھئی توجہ دو تو بھر سے ایک آنمی خراب ہو رہی ہے ملک تباہ ہو رہا ہے الیکشن کی طرف جائے وہ صرف عمران خان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو دبا کے ہم کہیں کوئی علا مقام حاصل کریں گے یہ نیچے جا رہے ہیں اور آئے روز مقدمے کہ جی پیش نہیں ہو رہا ہے وہ کیوں پیش نہیں ہو رہا ہے بھر اس میں قاتلانہ عملہ ہوا ہے وہ بار بار کہہ رہے کہ مجھے میری زندگی کو خطرہ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سیکورٹی دیں انسانیہ کھوک رہے ہیں نہ کوئی آئین کا تحفظ رہا ہے یہ جو مرضیے کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی زباداری اداروں کی بھی ہے کہ جو لوگ اس وقت مسلط ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں وہ کیسز والے لوگ جو اقتدار پر آئے ہیں وہ اس ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اسارہ ڈار کا سارہ چیک اسارہ ڈار پہلے بھی بھاگا تھا تو مشروع نون کے دور میں بھاگا تھا ہم ہمارے دور میں تو نہیں بھاگا تھا تو یہ سارے وہی لوگ آئے ہیں وہ انتقام لے رہے ہیں پاکستان سے بھی اور عوام سے بھی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے یہ جو بھی کر لیں جو مرض یہ کر لیں یہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا ان کے لیڈروں کی میں عام ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو الیکشن لڑیں گے یہ جو بڑے بڑے جہادر لیڈرز ہیں ان کی زمانتیں اگر یہاں تو نگران حکومت نہیں ہے یہاں تو پی ڈی ایم کی بی ٹیم بیٹھی ہوئے ہم کہتے ہیں ان کی موجودگی میں کرا لو پھر بھی خوف زدہ ہے تو ہم کیا اس کا کیا علاج کوئی ہے آپ کے پاس کوئی اچھا سا ڈاکٹر تلاش کرے پہلے تو غنہ ملی صاحب کا علاج کر رہا ہے یہ خوف سے نکلے سارے پی ڈی ایم کی ٹیم اور وہ زرداری صاحب کل کام رہتے لیکن اس کے بیانات دیکھو ذرا جیسے کہ اس ملک میں سب سے ایماندار یہی شخص ہے وہ وہ باشن دے رہا تھا ہم آئیں گے تو پاکستان کے اوپر لے جائیں گے وہ بھئی پہلے اپنے کریشن کے حساب تو دو آپ نے جو کھایا وہی اگر لا کے دیتے تو پاکستان اوپر چلا جائے گا